بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ میر کرتی ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے ہم یہ آپ کی دوہن سے بلکل ٹھیک تھاک ہے آج ہم تیار کریں گے مصر کا پلاو بتانا بلکل آسان ہے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ہوئی ہے مزیدار سا مصر کا پلاو تیار کرتے ہیں آج ہم چاول اور مصر کا پلاو تیار کریں گے کھانے میں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے ٹھیک ہے تو جو مصر تھے ان کو میں نے دو سے تین گھنٹے کے لیے پانی میں رکھ دیا تھا ٹھیک ہے یہ کافی اچھے طریقے سے پول چکے ہیں ٹھیک ہے ساتھ ہم نے لے لیا ہے چاول اور چاولوں کو بھی میں نے واش کر دیا چلیں اب پھر تیاری کرتے ہیں مصر اور چاولوں کو پلاو تیار کرتے ہیں آپ شاہد ہیں تو ہم گھی کے اندر بھی بنا سکتے ہیں یا ہوئی کے اندر بنانے ٹھیک ہے ہم اویل ایڈ کریں گے آدھا کپ میں نے جو اویل ایڈ کر دیا اویل گرم ہو جائے اچھے طریقے سے اس کے بعد ہم زیرا ایڈ کریں گے تو ہاں جی اویل ہمارا گرم ہو چکا ہے زیرا ایڈ کر دیں گے ساتھ ہم لے کچھ مسالے ہیں یا ایڈ کریں گے تین سے چار ڈانگ میں نے لیا ہے ٹھیک ہے کچھ میں نے کالی میرچ لیا ایک کڑی پتہ لیا اور ایک بڑی علاچی لیا ہے ٹھیک ہے ان کو ہم میر کر دیں گے اسے طریقے سے بھی ہم بنائے کریں تو ہاں جی اس سے ساتھ ہی ہمارے پاس پیاس بھی کٹا ہوا اسے بھی ایڈ کر دیں گے تو ہاں جی ادھا کور ڈسل کا پیسٹ ایڈ کر دیں گے ساتھ ہی تیاب کو ہمارکا سا بڑون کریں گے تو ہاں جی یہ دیکھیں بہت ہی پیارا سا کلر آ چکا ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس جو مسال سے ان کو نیار کر دیں گے اچھے طریقے سے ہم نے مسال کرونا بھولنا ہے ایسے مسال کو بھونتے ہوئے ہمیں پانچ میں ہی دو چکے اب ہم نے ٹوماتر ایڈ کر دیں گے اچھے طریقے سے آپ چاہے تو پہلے بھی ٹوماتر ایڈ کر سکتے ہیں ہم نے اس لئے ایڈ کیا ہے کسی بہتر خوبصورت لگتا ہے تو ہاں بھی اچھے طریقے سے ہم نے مسال بھول دیا ہم نے اس کے ادھر علویں وہا آ آئٹ کریں گے göstere ہم نے لیا ہے ہلتی کوٹر آدھا چمچ پوٹیوئی मیرچ ایک چمچ بھٹے لیا ہے نمک ایک چمچ یہ آئٹ کر دیں گے آپ نے لیا ہے 3-4 حلی مرچیں یہ بھی ایڈ کر دیں گے توہان جی 3-4 ملٹ ہو گیا ہمیں پھونتے ہوئے ٹھیک ہے اب ہم اس کے اندر جو پانی ہے وہ ایڈ کر دیں گے پانی ہم نے زیادہ ایڈ نہیں کرنا ٹھیک ہے آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں میں نے ایک گلاس چاپا لیے تھے ٹھیک ہے اسی حساب سے میں پانی ایڈ کر رہی ہوں تو وہاں کی چاپا پانی جو اوپلنا شروع ہے چاپا لے ایڈ کر دیں گے اچھے بریقے سے میکس کریں گے چاپا لوں کو زیادہ اپنے چمچ نہیں ماننے ٹھیک ہے بنا چاپا لے ٹوٹ جائیں گے تو اس کے اندر ایسے ہی ہم نے چاپا لوں کو پکانا ہے بہت زیادہ میرے پانی نہیں ہی ایڈ کرنا کیونکہ میں نے چاپا لے پہلے سے دو کے رکھے ہوئے تھے یہ بہت کم پانی لے اس وجہ سے ٹھیک ہے تو اپنے چاپلوں کے حساب سے چلے اب پکاتے ہیں ان کو اس طرح ہاں جی دو سے تین چمچ میں نے دہی بھی ایڈ کرتی تھی ٹھیک ہے اچھے طریقے سے میکس کریں گے چلے چاپا ہمارے جو تیار ہو چکے ہیں اب ہم ان کو دم پر رکھیں گے ٹھیک ہے زیادہ ہم نے چمچ نہیں ان کے اندر آنا ٹھیک ہے چاپا خراب ہو جائیں گے اب ہم تھوڑا سا اس کے اوپر ہرادنیاں کٹا ہوا وہ ایڈ کر دیں گے تو اب ہم دم پر رکھیں گے ان کو پانچ منٹ کے لئے تو ہم جی چاپا چیک کرتے ہیں تو ماشاءاللہ سے دیکھیں بہت ہی زیادہ مزے کے اور دیکھیں ماشاءاللہ سے اب ہم ان کو پلیٹ میں نکال لیں گے تو ہاں جی بہت ہی مزے کہ ہمارے جو چاول ہے تیار ہو چکے ہیں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو کو پسند آئے ہوگی ویڈیو پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ دوستوں میں فیملی میں شیئر کریں ٹھیک ہے اگر چینل پر نئے تو چینل کو سسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا ٹھیک ہے تو بہت ہی مزے دار سے یہ چاول تیار کیجئے گا ٹھیک ہے اللہ حافظ بھائے پھر ملتی ہوں